بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج آپ کے لئے بہت مزید کی ریسے پی لے کے آئیں ہوں میں بنا رہی ہوں کیمہ پیاز سب سے پہلے کیمہ کو اچھے سے بوش کیا ہے میں نے اس کے بعد میں نے اس مٹی ہنٹی میں شامل کر دیا دوٹ مارٹر ڈالے ہیں اور اس کو میں کوک کر رہی ہوں اس کے بعد جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیا ہے ک tit ٹو مہربہ اور اس کے بعد میں نے اچھے سے کر رہی ہوں کیمے کا اپنا پانی بی ہے اور میں نے فریش اسے واش کیا تھا تو وہ پانی بھی ہے موک تیبل سپون بھر کے میں نے کرینڈر پاودر شامل کیا ہے نمک شامل کیا ہے وان ٹی سپون حلدی گئی وان ٹی سپون اور وان ٹی سپون اس میں میں نے ریڈ چیلی پاودر شامل کیا ہے اور اس کو میں اچھے سے میکس کر لوں گی پکا لوں گی مطبا کر رہی ہوں اور یہ ہے کلونجی جو کہ ہاف ٹی سپن میں میں نے ایڈ کر دی اس کا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور یہ ہے مسترڈ سیٹ میتھی دانا جو ہوتا ہے وہ ایک پینچ میں نے اس میں ڈال دیا اور اس سے بھی ایک اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے کیمی کا مقصد ہوتا ہے اس کے اچھی طرح بنائی کرنا وہ یہ کہ اس میں سمیل نہیں آنی چاہیے اور سا سا زیادہ پیاس آگے تھے تو ان کو میں اسی طرح سلائسر کی مدد سے اچھے سے سلائس کر رہی ہوں اور بعد میں میں ان کو فریز کر دوں گی تو اب میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تاکہ کیمہ اچھے سے گل جائے اور اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ جو اس کے ٹرماتر کے چھلکیں ہیں وہ میں ساست ریموپ کر لوں گی آئل ایڈ کر دیا ہے میں نے ایک کپ اور اب آئل ڈال کے اس کی میں اچھے سے بنائی کروں گی یہ بہت ہی مسئل کی ریسپی ہے اور کم گھروں میں بنتی ہے میرا خیال بہت سے لوگ تو بناتے بھی نہیں ہوں گے اور یہ بناتی تھی میری خالہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند کریں بہت مزے کا بناتی تھی اور جب سے ہی مجھے بہت پسند ہے تو بہت مزے کے بنتے تھے وہ تو خیر بہت ہی مزے کے بناتی تھی تو یہ میرے سے بہت اچھے بنتے ہیں جب بھی میں نے بنایا اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے کڑاہی مسالہ ون ٹیبل سپون کے برابط تھا اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ سکپ کرتے ہیں اس سے ایک اچھا سا فلیور آ جاتا ہے برنہ اسی کوئی ضرورت نہیں ہے پیاس میں نے لے لیے تھے ہاف کے جی اسی طرح میں نے چاپ کر دیتے ہیں جیسے آپ کھانے میں شامل کرتے ہیں کھانے پناھنے سے پہلے تفلی چاپ کرتے ہیں بہت زیادہ موٹے بھی نہیں کرنے بہت باریک بھی نہیں اب اس کو اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کروں گی پانی بلکل نہیں میں نے شامل کرنا وہی پانی تھا جو کہ سٹارٹ میں تھا کیما جب میں نے ڈال ہے تو اب اس کو اچھے سے مہنے بھون لیے آپ دیکھ رہے ہیں پیاس اپنے ہی پانی میں اچھے سے گل گئے ہیں یہ مٹی کی ہنڈی میں کھانا میرے بڑا پسند ہے بنانا پرنہ میرے گھر میں دوسرے برطن بھی ہے مجھے بہت شاک ہے اور میں بہت شاک سے اس میں کھانا بناتی ہوں اب میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیے ہاف کپ اور اس کے بعد اس سے اچھے سے مکس کر لوں گی ہلکے ضرورت نہیں ہے پانی کی لیکن میں نے اس کی ہلکی سی گریوی رکھنی ہے بلکل ہلکی سہی ہے یعنی بلکل سوکھا سوکھا کیما ہمیں پسند نہیں ہے تو پانی اس کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے گا اور پیاس بھی گل چکے ہیں جو تھوڑی سی کسر رہ جائے گی وہ بھی اس میں پوری ہو جائے گی اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ سوکھی میٹھی میرے پاس نہیں تھی اگر ہو تو وہ آپ اس پوائنٹ پہ شامل کر سکتے ہیں اور اب کیا اس میں دھنیا اور اس کے بعد کچھ سبس میرچیں درمیان میں سکٹ کر کے میں نے ڈالی ہے اور کچھ ریڈ تھی کچھ گرین تھی وہ اس میں شامل کر دی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور تین سے چار منٹ کا اس کو دم دوں گی تو یہ مٹی کی ہنڈی میں ایک تو کھانا جلدی بن جاتا ہے کھانا بہت دیر گرم رہتا ہے اور ہیلتھی بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ اچھے طرح ہیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو سلو کر دینا چاہیے اس کی آنچ کیونکہ کھانا اس میں بہت جلدی بنتا ہے اور یہ کافی دیر تک گرم رہتی ہے اس کی لڈ اتنی بھاری ہے اور اوپر سے اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ اس سے اٹھائی بھی نہیں جاتی تو اب کھانا بن چکا ہے اور اب میں اسے سرو بھی اسی مٹی کی ڈیش میں کروں گی مجھے بہت بسند ہے تو ویسے تو ظاہر برتن ہوتے ہیں دوسرے گھر میں لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس میں سرو کرنا اسپیشلی ایسے کھانے جیسے کہ کیما ہے مٹن ہے کباب ہیں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس میں سرو کرنا تو آپ اسے پراتھے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا ای ہوپ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسے اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ